بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس جی جناب آج ہماری فری ڈیمو کلاس ہے اسسسٹن پنجاب پولیس کے ٹیسٹ کے لیے تمام سٹوڈنٹ میسیج کر کے یہ بتا دیں کہ آپ کو وائٹ پورٹ لے نظر آرہا ہے آواز ہوکتے ہیں ساتھ ساتھ پہلے ہم انگریس گوکیبری لکھیں گے انگریس گوکیبری کے بعد پھر ہم میٹس کے سبار کریں گے اس کے بعد پھر ہم پتہ ہے کہ جو انگریس کی وکیبری ہے انگریس کا جو پارٹ ہے پی پی ایسی کی پیپر میں وہ تقریبا دس سے پندرہ نمبر کا آگا ہے اس دس سے پندرہ نمبر میں سے سب سے دیادہ وکیبری ہوتی ہے ساتھ آٹھ نمبر جس میں انٹونیم سینونیم اور اسی طرح وان بڑھ سبسٹیٹویشن کے علاوہ ایڈیم بھی ہوتی ہے ایک دو لہذا یہ ہمارے پاس وکیبری کا پارٹ ہے تو ہم نے اس کو برور پر کرنا سب سے پہلے جناب آپ لیکھیں to cast perl before soign to c a s cast p e a r pulse before soign to cast پر before soign اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر ایک لفت سنو گا بھینس کے آگے بین بجانے بھینس کے آگے بین بجانے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب نہ اہل بندہ ہوتا ہے اور نہ اہل بندے کو قیمتی چیز دیتا ہے لائک جیسے پاکستان کے پرائمیسٹر شواب شواش دیتا ہے اب شواش شریف کو اگر ہم یہاں پر سروے کر لیں پر کتنے لوگ پسند کرتے ہیں کتنے نہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ نہ پسند کرنے والے ہوتے ہیں مطلب آپ کو جو پرائمیسٹر کیا جو عوضہ ملو ہوگا ہے وہ جناب کیا ہے کہ ایک اہم ترین عوضہ اور ایک قیمتی چیز جو ایک ناہل بندے مطلب میں نے ایک مثال دے رہا لائک ہے بھینس کے آگے میرے بتانا ہے جنہیں نہ اہل بندے کو قیمتی چیز دیتا ہے ٹھیک ہے جو اس قابل ہی نہیں ہوتا اس کو وہ ملو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک بچار بھی یہی رہے نیسٹ دیکھیں آپ کو صرف میرے گانا چاہیے آپ کے جہاں پر پیپر کے اندر آپشن ہوگئے آپ کو آٹومیٹک پہ جال جائے گے کونتا سایی ہے نیسٹ دیکھیں نیسٹ دیکھیں سٹف اینڈ نانسنس سٹی یو دبال اے سٹف اینڈ نانسنس سٹف اینڈ نانسنس سٹف اینڈ نانسنس سٹی اینڈ نانسنس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سرور گفت بھول مطلب یہ ہے کہ جناب ایسی گفت بھول جس کا کوئی فیدہ ہی نہیں آپ کو اکثر دیکھتے ہوں کہ جناب کہ آپ کسی بھی بات پر کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلے بندہ آپ کو امپورٹنس ہی نہیں دیتا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو کنونس کرنے کی کوشش یا اس کی وہ اس کے لئے ایک فضول گفت بھول ہے یا دوسرے بندہ کو الگ تک فضول اکثر ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جناب ایک بندے کو بات رو تو وہ بات کیونکہ باتو نہیں ہوتا ہے کہ سپی نہیں کرتا ہے فضول گفت بھول نانسنس بے وکوف نیکس دیکھیں تو بی ایل ایڈ ایز تو بی ایل ایڈ ایز تو بی ایل ایڈ ایز کا مطلب ہوتا ہے آرام سے بیمار ہونا چیک ہے جب پھر کیا کہتے ہیں جناب والا پریشان ہونا جب ایک بندے کو پریشانی نہاق ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے بندہ کیا ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے پریشان ہونا بے چین ہونا اچھتنا نیٹ کا ایشیو اچھتنا نیٹ کا ایشیو بیسے چلتا رہتا ہے اس کے لئے آپ نے کمپروائی کرتا ہے تو بھی ایل ایڈ ایز کا مطلب ہے کہ آرام سے بیمار ہونا بے چین ہونا یا پھر پریشان ہونا ٹھیک؟ یعنی جب ایک بندے کو پریشانی ہوتی ہے سیڈ ہوتا ہے تو وہ آرٹومیٹ کے اور جیئے بیمار ہو سکتا ہے نیکس لگیں ان اے جہی ان اے جے آئی ڈہ پلائپبائی ان اے جہی جہی کا مطلب ہے ایک لمحے ایک لمحے یعنی ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ جناب کوئی چیز آپ کو مہت اچھی لگتی ہے اور بعض اوقات سو سال بھی گزر جاتے ہیں تو کچھ اچھی نہیں لگتی ہے اینجی اچھی کا مطلب ہے ایک ایسی مومنٹ ایک ایسا پوائنٹ یا ایسا وقت جو ایک مطلب کچی کہتے ہیں کہ اٹریک کر دیا اچھی لگتی ہے مطلب ہے کہ ایک ہی لبے ایک ہی لبے کہتا جناب اس نے اس کو پیچا لیا دیکھ دیکھیں ہمارے سامنے to step into one's shoulder to steps into one's shoulder اس کے مطلب کیا ہوتا ہے to step to step into one's shoulder مطلب کیا ہوتا ہے to steps into one's shoulder to step into one's shoulder کا مطلب ہے جی جناب نیٹ کا ایشو ہے تو آپ تو مام سٹوڈنٹ یا وہ کریں مطلب ہے کہ آپ تو پتہ نہیں کہ یہ بیٹی اے کا جلسہ ہوتا ہے اس دن خاص طور پر نیٹ پانتا ہے آج تخزیریں ڈاللوڈ نہیں ہو رہی تھی نہ آواز جا رہی ہے نہ آ رہی ہے جناب بس پرشان کیوا ہے گورنمنٹ ایک طرف سے بیروزاری بہت ہے اس طرف سے کام پڑھا ہے تو step into one's shoulder کا مطلب ہے جان مشین ہونا کیا مطلب ہوگا؟ جان مشین ہونا جان مشین ہونا مطلب کیا ہے کہ جناب ایک بندہ کسی کی خالی کی ہوئی جگہ کو پور کرنا ایک ہوتا ہے نا پریسیڈڈ مطلب نیکسٹ آنے والا جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کنسیڈڈ ایک بندہ لائک جیٹ بیٹھ ہویا ہے حساب حساب بالتنی جی آواز آرہی ہے تمام سٹوینٹ چیک کریں آواز آرہی ہے اچھے جناب آگے دیکھتے ہیں یہ نیٹ ورک کا ایشو ہے اور نیٹ ورک آپ اسے مجھے پتا ہوتا تھا یہ اس کا مسئلہ چل رہا ہے کیا کہتے ہیں اس تو شہدوں میں یہ لینی بھی نہیں چاہیے چلے کوئی بات نہیں جلتے آگے جناب آگے دیکھیں جان نشین ہونا میں نے پہلے بتا دیا جان نشین ہونا اور اسی طرح ہمارے سامنے جناب کسی کی خالی کیوں بھی جگہ کو پور کرنا ایک پرنسی پر بیٹھا وہ ریٹائر ہو گیا کرسی خالی ہو گئی اس کی جگہ جو دوسرا آئے گا ہے بندہ اس کا مطلب ہوتا ہے to step into one shows یعنی جان نشین ہو next ہے a willed goes j کلے لکھیں گے a w i l a willed g o s goes c h a s a willed goes j کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ غلط اس کا مطلب بتا تاکم 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 کرنا جب بیشا کرنا مطلب کیا ہے کہ یعنی وہ غلط راستہ جو دوسرے بھی اختیار کریں اچھا چی جناب فلان جو ہے نا میرے جو چچا تھے میرے چچا کے جناب فلان بتا جو تھے وہ بڑے محادر تھے وہ بڑے ڈاک کے بارتے تھے وہ بڑے چوریاں کرتے تھے جن نشین میں بھی کروں یعنی تاکم کرنا کسی غلط کی وجہ سے آپ بھی غلط راستہ اختیار کریں ٹھیک ہے وہ غلط راتا جو دوسرے بھی اختیار کریں جی سمجھ آرہی یا نہیں آرہی سکرین چارٹ کچھ بہتر ہو گئی ہے سکرین چیک کریں بہتر ہو گئی کچھ اچھا جی نیکس دیکھیں ہمارے سامنے آئے سٹ آن دا فنس کیا لگیں گے س آئی ٹی سٹ آن دی ایف ای این سی سٹ آن دی فنس کا مطلب کیا ہوتا ہے فیصلہ یا انتخاب کرنے فیصلہ کرنے سے مطلب کیا یہ جو ہمارے اکثر آپ نے دیکھو گا ایک کیس ہم نے عدالت میں دیر کیا اس کیس کا فیصلہ جناب دس سال بعد ہو رہا ہے ایک کیس کا فیصلہ جناب پندرہ سال بعد بندہ بری ہو رہا ہے آپ کو کہتا لگا اعلام ہی غلط ہے پندرہ سال بعد بری ہو رہا ہے پندرہ سال جو اس کے صلاح وہ کون جمعہ دار ہے تو فیصلہ کرنے سے گریز وہ کہتے ہیں نا کہ جناب جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ ٹھیک ہے مطلب جو فیصلہ آپ جو ہے ڈیلی کرتے جا رہے ہیں اس کا مطلب آپ انکار کر جو گئے وہ فیصلہ مطلب وہ عصاب کرنے سے دار کرنا سٹ ڈینایڈ فیصلہ کرنے سے گریز کرنا انتخاب کرنے سے گریز کرنا ٹھیک ہے نیکسٹ تو پرین ون سیل پرین تو پرین ون سیل کا مطلب جو ہوتا ہے اپنے آپ کو سوارنا مطلب یہ ہے پی پی اپنے آپ کو سوارنا اچھے کپنے پہنے بار گھومنا بس اس کے بعد پی پی ایسی پیبر دینے جانا ہے اور دوسرے سمجھے کہ اتنا بان جان پہنے پہنے پہایا ہوئے شاید کوئی کر دے گا پتہ دے جی نیکٹیب مارکنگ میں زیروں نہ تو یہ نہیں پرین ون سیل اپنے آپ کو سوارنا باقی کرنا کچھ بھی نہ ٹھیک ہے یہ ہماری جناب حکیبی تھی اور ہم حکیبی انٹیونیوم سینونیوم ہم سارا کچھ لکھتے ہیں جو بھی ہمارے سامنے آتی ہیں میں نے واریوم کو آنمیوٹ کیا ہے تمام پورٹ چیک کر لیں ان میں کسی لفظ کی آپ سمجھ نہیں آئی تب یہ بتا سکتے ہیں کلیر ہے ان آ جیفی جے آئی ڈبل ایف وائ ان آ جیفی کا مطلب ہوتا ہے ایک لمحے مطلب یہ ہے کہ آپ کپڑے لینے گئے بزار میں آپ ایک لمحے میں کے اندر آپ کو پتہ چاہتے ہیں یہ والا میرے لیے بس اب پسند آپ خور یعنی ایک چیز کو ایک لمحے کے اندر آپ پہچان دیتے ہیں ٹھیک ہے نیکس دن آپ ہمارے سن کون سے بہلا تو بھی ایل ایف تو بھی ایل ایف کا مطلب ہے پریشان ہونا یا آسانی سے بیمار ہونا یا حیران ہونا ٹھیک ہے آگے بتائیں جی کوئی اور سوال کوششن نمبر میت کریں دیکھیں جی ہمارے پاس جو پیپر میں یہ سوال آنے ہیں وہ دس سبجیکٹ میں سے آٹھ نو نو دس نمبر کا سوال اس لیے ہم نے ہر سوال کو ہر سبجیکٹ کو ٹائم دینا تاکہ ہمارے کیاری اچھی اچھے اب یہ دیں کہ میں جناب یہاں پہ جمہرافیہ پڑھانا سروگ آتھوں اور پورا مہینہ جمہرافیہ پڑھ رہا ہوں اگلا مہینہ جناب میں اس کپر لگاؤں انگلیش پر سٹارٹ کرنوں اس کے بعد آپ کے پیپر آجائے آپ کی جاری کیا خات ہو دیکھیں جناب 15 men can do a piece of work 15 men can do work in 20 days 15 بندے جناب ایک کام کو 20 دن پر خطر ٹھیک 25 men can do the same job اگر بندے بڑھا دی جائیں تو وہ کہتے جناب کتنے بندے جناب کتنے دن میں وہ کام دیں جیلیہ ہمارے سامنے ایک تو بین دی ہوئے اس سوالوں کو ہم کیا کہتے ہیں ratio of proportion اور یہاں پہ ڈیر ٹھیک ہے وہ کہتا پندرہ بندے اگر ایک کام کو 20 دن میں ختم کریں تو 25 بندے وہ ہوئی کام کتنے دن میں ختم کریں گے کوششن بار یعنی ایسی لگا کیسے یہاں پہ جناب آپ نے ایک شاپ بنا دی پندرہ بندوں نے 20 دن میں یہ شاپ تیار کریں ایک اور شاپ بنانی ہے یہاں پہلے کام بندے بڑھا دیں تو کام جلدی ختم ہوگا یا لیٹ ختم ہوگا جی جلدی جی جلدی ختم ہوگا آپ دیکھیں جی میں آپ بتاؤ کہ آپ میں سے کسی شادی ہو رہی ہے میکان بنانا ہے آپ نے 10 مندور کھڑے کریں گے تو اس کے مطابق کام ہوگا گا 10 پچاس بندے کر دیں جلدی ہو جلدی ہو جلدی یہ ایک انڈرسینڈنگ کر دیں جب بھی اس سوال آئے آپ نے درمیان میں لگانا ایک بر بس لگ گیا x اوپر ہمیشہ رہتا ہے اور x کہ گئے تو d d d d d d d as different ہر سوال میں ایسی لکھنا ہے یعنی ڈریکٹ پرپورشن ڈریکٹ پرپورشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ دناب ہے ہمارے پاس لہو اور یہ ہے اسلام آب آپ دو دو ہیں اللی اور بیلار دیکھیں جی اللی اگر دناب جا رہ ہے اس سلام آب تو بیلار بھی جائے اور اگر دناب یہ دونوں ادھر آرہ دوسرا بھی آئے مطلب یہ ہے کہ دونوں نے سیم کام کر گا آپ دو دو دوست ہیں ہنسٹل میں رہتے ہیں آپ کا دوست ہوئے تو بھی سوئے ہوئے وہ کھیل رہ تو بھی کھیل رہے جو کام آپ کریں گے دوسرے کا ریاکشن بھی ہمارے پاس ایک اس کا اُلڈ آت ہے پستوان پر کیا کرتے ہیں انڈریکٹ یا انڈریکٹ کا نام جناب انوارس والی انڈریکٹ کا نام جناب انوارس یا انڈریکٹ جو انوارس جب کیا ہے گا تو آپ کا جناب جو پورپورشن ہوگا وہ جناب تیر دنشان ایسے یہ کیسے ہوگا مثال ہوئی ہے اللی اسلام بات جا رہے تو بلات اسلام بات ادھر آ رہے یعنی دون روپہ اُلڑ کہا ایک بندہ سوئے ہوگا دوسرا جناب گانے کہا رہے ایک بندہ پڑھ رہے دوسرا بندہ کھیل رہے ایک بندہ جوستی آرہ دوسرا جوستی سپا پچیس یعنی ادھر اُلڑ ہوگا آپ نے تیر درشانی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے پندرہ دن کے اندر پندرہ بندے بندے بڑھ کے پچیس ہوگا یہاں پہ چیز بڑھ رہی ہے بلکہ بڑھ رہی ہے سلمان والی بیوک میں نے کر دیا آپ اچھے دو پندرہ بندوں سے بڑھ کے پچیس بندے اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک کوانٹی بڑھ رہی ہے دوسری کوانٹی کے اپنے درہ دیگے پندرہ بندے پچیس دن میں کام کر رہی ہیں پندرہ بندے بیس دن میں کام کر لیں جب بندے یہاں بڑھا دیتے ہیں دیر یہاں زیادہ لگیں گے یہ کام لگتے ہیں آپ اپنے گھر بنوار گئے اب آپ نے گھر جو بنوائے ہے اس گھر کے اندر جناب آپ نے بیس دن میں پندرہ بندے کام کر لگتے ہیں اب آپ جلدی بنوانے کیلئے آپ پچیس بندے بندے زیادہ کرنے جب بندے زیادہ کریں گے کام زیادہ دن کام چیز دم ہوگئی کونس ریلیشن ہے جناب بتائیں اینی آن جی آپ تو بلکل صحیح کہتے ہیں ماشاء اللہ انورس ریلیشن جناب یہ بنے گا جناب جناب آپ موجود ہیں کلاس بتائیں جناب کہ یہ کون سا ریلیشن بنے گا انورس ریلیشن بنے گا ٹھیک ہے اب انورس ریلیشن کے لیے آپ اتیر کا نشان کیسے لگ گا اوپر سے نیچے آگئے اب تیر کا نشان جو ہوتا ہے جس سائٹ سے شروع ہو رہا ہے یہ شروع یہ آپ کی کوانٹی کو پڑھیں گے پندرہ بھٹا بس یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے افار دنب کوانٹیاں اور بھی ہوتی ہیں سوال بھی ہمارے پاس ہیں گے ہم اس کو بھی سوال عجاب ہوگا اب کیا کریں گے آپ جناب ہم کر دیں گے کراس ملٹیپلائی کیسے آپ بیس کو ادھر ملٹیپلائی کر دیں بیس کو ادھر ملٹیپلائی کر دیں کیسے آپ کو ایزی کر دیں بیس بیس سے ختم ہوگی بھٹی اٹھ یا پھر کراس بھی کر سکھ وہ پھر بھی سیم ہوگی ہمارے پاس کیا 15 بٹا 25 ضرق 20 ہے اس سوال پر ہم کس سوئی کریں گے دیکھ جناب 5 کریں تو 25 25 25 ہوگا 5 24 5 5 ہے 5 5 5 3 4 3 سے ملٹیپلائی کریں تو x کس کے برابر آدھے x 12 یعنی 12 دن لگیں گے جناب یہ کام جی آپ میں سے کسی بندے کو سوال کی سمجھ نہیں تو بتا گئے جی سمجھ آگئی جی بتائیں کہ آپ کو سمجھ آگئی سوال چلیں جی next question ہے جناب ہمارے سامنے question ہے سریز کا ٹھیک ہے question number ہم لیلی 5 حوال کرنے ہوتے ہیں تو برد 5 سے کم بھی ہو جاتے ہے جی جناب ہمارے پاس سریز کا حوال 3 4 7 8 11 12 ہاں جی next نمبر کون سا ہے یہ آبد ہے ٹھیک question number جناب ہمارے پاس 3 اس میں سے آپ نے کیا find کون ہے ode one out ode one out کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مختلف ode جو دوسرے سے مختلف میں دکھتا ہوں یہاں پہ آپ مختلف ڈی اوپر والا پہلے آپ کر لی ہے تو آپ بتائیں آگے نمبر کون جا ہے دوبارہ بتائیں کترے نمبر ہوتا ہے دوبارہ بتائیں کترے نمبر ہوتا ہے ہاں جی آپ دیکھیں آس تو بتر ہوگی اب بتائیں جناب اوپر والے کا کتنا آگا نیچے والا کتنا جواب آگا دیکھیں ہمارے سامنے اوپر والا سری ہم کیا کریں گے ہم ان کار دیکھیں جناب دیکھیں تین اور چار میں کتنا فرار ہے اگر تین کے اندر ایک جواب آتا ہے جناب چار اور اگر ہم چار کے اندر کتنا جمع کریں چار کے اندر تین جمع کریں سات سات کے اندر کتنا جمع کریں ایک تو جواب آتا پھر جناب تین پھر جناب ایک اب کسی بار یہ اب تین کی بار یہ بارہ اور تیر کتن ہوتے پندرہ جواب یعنی یا پہ فرق ہو ہے موسیقی 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 بیلکم بیک جناب انٹرنیٹ کا دوبارہ پروبلم اور اب صحیح ہو گیا تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ بتا دے کہ آلہ دو کے اب اچھے جناب پہلا سوال ہمارے پاس یہ گئے تین اور چار میں ایک کا فارق ہے چار سات میں تین کفار ہے ایک تین ایک تین ایک تین کا فارق جانا فکس ہو گیا تو لہانا آپ بارہ اور دین پندر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نیچے سوال ہے اوڈ وان اوڈ اوڈ وان اوڈ کا مطلب یہ ہے جناب کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کلاس کے اندر میں کہتا ہوں جی جناب توٹر سٹوڈنٹ کی تعداد ہے پچپن اور پچپن میں سے جناب ایک فی میل ہے چون مل ہے تو میں کہتا ہوں جناب ان میں سے آپ یہ بتائیں اوڈ وان اوڈ پون ہے جناب زیادہ تعداد میں جو ہے وہ سارے میل ہیں ایک فی میل ہے جسٹ ایک اٹمین کو وہ اوڈ وان اوڈ ہے ٹھیک ہے آپ بتا دیں آوہ داری نیچٹ ہے کوششن نمبر ٹری میں اوڈ وان اوڈ کی بات ہو گئی دیکھنے دن آپ چودہ اٹھائیس انچاس پینسہ پینسی کس ان میں سے ایک فکر ایسا ہے جو باقیوں سے مختلف ہے کیسے کہ جناب یہ جو نمبر ہے ہمارے پار سکسٹی پائی اس کے اوپر سات پسیم نہیں ہوتا باقی سارے نمبر کے اوپر سات کا ٹیبر اس مارک کیا گیا اس کے مطلب ہے اوڈ وان اوڈ کیا جواب آ جائے گا سکسٹی پائی جی سمجھ آ گیا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے مائٹ بورڈ کچھ بہتر ہو گیا ہے تو بتا دیں آپ کو سمجھ آ گیا اچھا ٹھیک ہو گیا نیکس دن آپ جی جی میں کر دیتا ہوں دیکھیں یہ پہلے والا جو سوال ہے نا تین پلس ایک چار چار پلس تین سال ایک تین ایک تین ایک تین کا فرق ہو گیا فکس تو لیادہ بارہ اور تین کے درمیان بارہ کے بعد جمعہ تین کریں گے تو پہلے گا ٹھیک ہے یہ سریز دلائر ہوگی اوڈ وان اوڈ کا میں نے مطلب یہ بتایا ہے کہ پوری کلاس کے اندر آپ میں سے پچپن میل بیٹھ پچپن سٹوڈنٹ ازاد ہے پچپن میں سے چون میل ہیں ایک فیمیل ہے تو وہ ایک فیمیل کیونکہ صرف ایک ہے باقی سارے ایک جیسے ہیں اس کے مطلب کیا ہوا کہ وہ فیمیل اوڈ وان ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ جو نمبر دیو ہیں اس کے پر سات کا ٹیمبر استعمال ہوئی ہے سیون یعنی سات تقسیم ہو سکتا ہے سب کے پر لیکن پیسک کے اوپر نہیں ہو سکتا تو لیارہ یہ باقی سارے مطلب ہے تو پیسک جواب پر ہوتے ہیں نیسے دیکھیں جناب یہ بھی ایک سری تفوالہ ہمارے سامنے کوششن نمبر فور کوششن نمبر فور کے اندر جناب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چار ہیں چھے ہیں بارہ ہیں چودہ ہیں اٹھائیس ہیں نیسے دیکھیں جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہم ہر اینگل سے سوال کو دیکھیں گے ہر اینگل سے سوال کیسے دیکھیں گے کہ ہم ان دونوں میں کتنا فرق ہے ان دونوں میں پلس دو کریں ان دونوں میں کتنا فرق ہے پلس چھے ہیں ان دونوں میں پلس دو ان دونوں میں پلس چودہ اب یہ فرق یہاں پہ تھے کہ دو چھے دو چھے آنا چاہیے تھا لیکن یہاں چودہ ہاں گئے تھے اس کا بدلہ میں یہ والا فرق غلط ہے تو آپ اب آپ کیا کریں اب آپ جناب یہ کریں گے کہ اس پہلے نمبر کو تیسرے کے ساتھ تیسرے کو پانچوے کے ساتھ پانچوے کے ساتھ اور یہ پہلے کو جناب دوسرے کو چوتھے کے ساتھ چوتھے کو جناب چھتے کے ساتھ ہمارا بسنگ یہ والا نمبر ہے اب ان کا فرق اگر اوپر اور نیچے برافر ہے تو پھر جواب سا ہی ہو جائے گا اب دیکھیں چار اور کتنا جواب ہے پلس آٹھ کریں تو بارہ مکتا ہے ادھر پلس سولہ کریں تو اٹھائیس مکتا ہے ٹھیک ہوگئے آٹھ دونے سولہ تو سولہ دونے کیا ہو جائے گا پھر اکبر اس کو آٹھ جمع ہوئے آٹھ دونے سولہ تو یہاں پہ ہم بتیس کار رہتے ہیں پلس بتیس سو اٹھائیس جتنے ہوتے ہیں بتیس سو اٹھائیس جناب ساٹھ ہوتے ہیں لیکن یہ فرق کب صحیح ہوگا اگر اوپر بھی ٹھیک ہو دیکھیں اس کے دمیان کتنا فرق ہے آٹھ کے فرق ہے چودہ تیس کے دمیان کتنا فرق ہے سولہ دونے کہ آپ دیکھیں دو ضرب دو جواب پکناہ رہا ہے یہ چار یہاں پر آجائے گا اس کے در پرہ دو کریں جواب چھے یہاں پر آجائے گا ضرب دو کریں جیسے ایک بار دو جمع کریں اور ایک بار ضرب دو کریں چار دو چھے درب دو بارہ دو چودہ چودہ درب دو اٹھائیس اٹھائیس اور دو تیس تیس درب دو ساٹھ جیسے آپ کو یہ دی رگے آپ کو سمجھ ہے جیس ہمنا آگی جناب یہاں ہے بتائیے کلیر ہو گیا تو یہ جناب ہماری بوکیبری اور میتھرمیٹک جی جی بوکیبری اور میتھرمیٹک ہو گی ہماری اور اس کے بعد میں نے آج آپ کو ریبر آر پاکستان جو پاکستان کے ریبر سسٹم ہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب بھی آپ جنگ ہوگی نا وہ پانی کے مطلب ہوگی باقی کشمیر کے مطلب پہ نہیں کرنی کھوز نہیں کیونکہ اس کا روزگار کشمیر ہے اگر یہ جنگ ختم ہو گئی آپ آرمی کو کھانڈ کھانڈ ہو گئی چیج ناب آکے دیکھیں ناب ہمارے سے ہم نے اچھا جی ہماری کلاس میں ایک بندہ ریجسٹرڈ ہویا کپٹن مکیت کے ناب سے خیر کوئی بات نہیں ہمارا سٹوڈنٹ ہے اس لیے ہمیں درنے کی کوئی درمیٹ ہم نے جائد بات کرنی دیکھیں جناب پاکستان کے جو ریور دینب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریور کیا ہوتا ہے جناب اور ریور جو ہے یہ کیسے بنتا ہے ریور کے بعد کیا ہوتا ہے ریور سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ ساری چھوڑا پتہ ہیں دیکھیں آپ نے چھوڑا ہوگا ہے جناب گلیشیر گلیشیر تھے دیکھیں ریور سسٹم ان پاکستان دیکھیں جناب آپ نے گلیشیر کے نام سنوگا دنیا میں سب سے بڑا گلیشیر جو ہے نا وہ انٹارکٹی کا گلیشیر ہے جو کہ پرانٹینینٹ ساتھ میں چھوڑا بنی جمعہ بناتا ہے دنیا کا دوسرا بڑا جو گلیشیر ہے نا وہ پاکستان کا ہے اور وہ ہے سیاچن گلیشیر ہوتا کیا ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے نا پہاڑ پارے ہیں ان پہاڑوں کے اوپر سر کیوں میں برف بار جاتی ہے اور وہ پہاڑ کیا ہیں وہ پہاڑ ایکیلی برف ہیں اور گلیشیر کی ڈیفنیشیر کیا ہے کہ دس فٹ لمبی جناب جب برف پوری کٹھی ہو جاتی ہے تو لہذا یہ جناب پوری مطلب ہے کہ جناب سردیوں کے اندر یہ برف باری ہوتی ہے اور سردیوں کے بعد جب گرمی آتی ہے تو آپ پتہ گرمی کے اندر برف پگل جاتی ہے وہاں سے برف پگلنے کے بعد وہ ندی نالوں میں آتی ہے ندی نالی کافی شر ہے ندی نالی جو ہے وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور کٹھے ہونے کے بعد آپ کو پھر کس کے اندر آت جاتے ہیں دریاء بان جاتے ہیں ریور بان جاتے ہیں کافی طرح ریور بنا کے سمندر بناتے ہیں دو یا دو سے زیادہ سمندر مل کے اوشن بناتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس ریور کا ادر سورس ہے وہ بارش بھی ہے یعنی یہ سورس بھی ہے بارش بھی ہے پاکستان کہتا ہے جو ریور سسٹم ہے پاکستان کے نقشے کے مطابق ہم بنائیں گے لیکن اس سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا ریور کونٹ ہے اور سب سے لارجس ریور پہنچا ہے یہ ہے میں پتہ مجھے دیکھیں جی لارجس اور لانگس کا پتہ مجھے لارجس ریور سیاچن گلیشن سیاچن گلیشن سیاچن گلیشن سیاچن گلیشن لارجس جناب یہ جناب ایمالزون ریور ہے اور یہ جناب سوڈ امریکہ کونٹ ہے اور سوڈ امریکہ کا جو ملک ہے اس کا نام ہے برہ دلی یہ بارگر ٹھیک ہے اسی طرح لانگسٹ لانگس ریور جو ہے وہ جناب ہے ریور نائل ریور نائل جو ہے یہ افریقہ کے طرح ہے اور افریقہ کے گیارہ ملک اس کے در آتے ہیں کچھ نے ملکاتے ہیں گیارہ ملک ٹھیک ہے اور اس کے اندر جناب ایک بہت پر ایمپورٹن ہے چھاس سٹھ پچاس اس کی لیند ہے اور اس کی چون سٹھ کا پر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد دیں یہ تو ہو کر ریور جو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے لارجسٹ اور ٹھیک ہے اب جناب جو لارجسٹ ہوتے ہیں لارجسٹ اور لانگسٹ میں کیا بھرک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جناب والا آپ کے پاس جو ہے ایک گلاس ہے بہت لمبا گلاس ہے ادھر سے زیادہ جیسے وہ آپ کو زیادہ دکانوں کے اوپر تو آپ کو مطلب ہے کہ جب بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے ہوتل سے اور سارے چیزیں پھر آپ کیا کہتے ہیں لسی بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی سے لمبا گلاس ہوتے ہوتے ہیں اب وہ جناب بڑا فا گلاس ہوتا ہے لیکن پیسے چھوڑے 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 ہیں ٹھیک ہے آواز کر رہی ہے اچھا چلیں والی امیوٹر کیوں ہو جاتے صحیح ہے اصل میں نا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نیٹ ورک ایشو ہے اور نیکس ٹائم جناب جس دن بھی پی ٹی آئی میں جلتہ کرنا ہوگا ہم یہ والا کلاس لیں گے کیونکہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کلاس صحیح ریکارڈنگ تو خیر ہو رہی ہے صحیح اس کی اٹمینشنل ہے ٹھیک ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ٹھیک ہو رہی ہے اور اس کی ویڈیو بھی صحیح مانتے ہیں جی جناب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لارجس و لانگ اس میں کیا پا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایک دو گلاس ہے ٹھیک ہے ایک گلاس کی لمبائی ہے ٹھیک ہے یاد ہے نا سب کو تصویریں ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تھی آپ نے دیکھو گا اچھا کہہ جناب انڈوس ریورد جہاں پہ چائنہ ہے چائنہ کا ڈسٹر کے تیبر تیبر کے اندرے جناب لیک ہے کیا چیزیں بھلا لیک ہے یہ جناب ایک لیک ہے لیک من و سرورد یہاں سے ایک دریاء شروع ہوتا ہے یہ دریاء جناب یہاں سے جاتا ہوا یہ جناب ادھر سے ہوتا ہے اور یہ جناب سمندہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک لائن بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جناب بلوچی صاحب اور یہ جناب ہمارے پاس جو ہے سینل مان گیا؟ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پنجاب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بلوچستان اور یہ ہمارے پاس جناب کیا ہے سینل ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہاں پہ کیا چیز ہوتا ہے؟ سمندر ہوتا ہے سمندر کون چاہاں؟ بوہرہ ارم یعنی ارابین سی آتا ہے یہاں پہ چیز نہیں یعنی ارابین سی کے اندر یہ پانی کلا آتا ہے اس دریاء کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ کیا ہے؟ ٹوٹل لیندھ ہے جناب اکتیس سو اسی کے اندر ہوتا ہے کدری؟ اکتیس سو اسی کے اندر ہوتا ہے اگل آپ چاہینا چاہتا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے سورس کا مطلب ہے آپ جناب آپ جو کسی تشاہتی کرنا چاہتا ہے پہلے آپ کا سورس کا دنڈم کیا ہے؟ سر جی بیری نوکری ہے یہ شیگر کی اور کیا ہے؟ اور کچھ نہیں بیتا ہے چل جاؤں رجیٹ سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی آپ یہ دریاء یہاں پہ ہے؟ جی جی دریاء سندھ ہے یہ انڈو میں نے اوپر کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اگر آپ نے چشمہ لگایا تو وہ اکار ساپ کر دیا انڈو سریور انڈو سریور اچھا یہ دبل لکھتا ہے انڈو سریور یہ دریاء ہے اس دریاء کی اوپر بیراج بھی بنے ہوئے بیراج کیوں بنایا جاتے ہیں؟ بیراج کیوں بنایا جاتے ہیں؟ جب آپ نے وہاں سے کینال کسی کو ایڈ کرنا ہوتا ہے یا کوئی اور ریور اس دریاء کے سر ایڈ ہو رہا ہے کیا بنا جاتے ہیں؟ ہیڈ ورکس یا بریج بنا جاتے ہیں تو ہیڈ ورکس جو ہے اس کے اوپر جناب کتنے بنے ہوئے ہیں؟ توٹل ہیڈ ورکس توٹل ہیڈ ورکس توٹل ہیڈ ورکس ہیں اس کے بچے کتنے ہیں؟ چھے ہیڈ ورکس ہیں اور ان کو جناب یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کھا رہا ہے ٹی سی ایس آپ نے کبھی ڈاکومنٹ ٹی سی ایس کیا جناب اینیون؟ جی جے کے ٹی سی ایس جی جے کے آپ پر کنہ یہ جیپ اینڈے پہ لیکن ہے اس کی وجہ کیا ہے جے کے ترتیب میں آ جاتا ہے نا تی سی ایس جے کے جیپ ٹھیک ہو کیا آپ جہاں پلاہ سکتے ہیں جے کے جیپ تینا آپ جیہ ہمارے پاس پورڈ ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو میں بتاؤں گا پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر یہاں پہ ایک وہ ہے ہمارے سامنے بیراج اور وہ کون تھے یہاں پہ اس کا نام ہے جناب جے کیا نام ہے اس کا نام ہے جے تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتا ہے اس کا نام ہے جناب سی اور سندھ سے انٹر ہونے تھے تھوڑا سا پہلے جہاں پہ آ جاتا ہے جناب ٹی ٹی کے اس میں اگر پنجاب ہوگا اس کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہیں سندھ کے اندر تو یہاں پہ ایک بیراج آ جاتا ہے اس کا نام ہے جناب جی اور آپ آگے جاتے ہیں سندھ کے درمیان میں تو یہاں پہ ایک جناب ایس اور اس کے بعد یہ کراچی میں جب جاتے ہیں تو یہاں پہ جناب آ جائے گا تو یہ کیا ہے بیراج ٹی سی ہے جی جے کے جی ٹھیک ہے اب ان کا نام کیا ہے جے کا کیا مطلب ہے جے کا مطلب ہے جناب جناب بیراج جناب بیراج یا جناب ہیڈ ورکس ایک ہی مطلب ہے ٹھیک ہے سی سے کیا مطلب ہے سی کا مطلب ہے چشم چشمہ آپ کو پتا ہے کہ میاں والی کے ساتھ ٹی کا مطلب ہے تاؤسر ٹی اے یو این ایسے تاؤسر اب اگلا جی سے کیا بنے گا اگلا جی سے بن جائے جناب گردو بیراج گردو بیراج جی سمجھا رہا نہیں آرہا اور ایسے کیا بنے گا ایسے بن جاتا جناب سکھا بیراج سکھا بیراج اور کیسے کیا بنے گا کیسے کیا بنے گا جناب اینیون کیے سے بنتا ہے جناب کوٹلی بیراج جی راب دیکھیں دریائے سندھ کی لبائی میں نے بتا دی دریائے سندھ کی جناب میں نے آپ کو تردیب بتا دی اور اس کے اوپر جو بیراج ہے وہ بتا دی اس کی سورس کیا ہے وہ بتا دی چائنہ سے نکلتا ہے سب سے پہلے انڈیا ہیلڈ کشمیر کے اندر یہ داخل ہوتا ہے انڈیا ہیلڈ کشمیر پھر اداہ جمہوں پشمیر کے ساتھ مگتا ہوا اس میں جناب اندر انٹر ہو جاتے جناب کس کے در جی پی کے در یہ جی پی ہمارا ہے جی پی سے جناب کی پی کے میں کی پی سے سے پھر کس میں مگتا ہے یہ جناب ہمارے پاس جناب پجاب کے بعد جناب سندھ میں اور یہ پانی اپنے گرائے سندھ میں ٹھیک ہے اینیون جس بندے کو یہاں پر کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہو تو بتا سکیں ایک بات اور داستوں کہ یہ جو میں نے آپ کو سکھر بیراج رکھے نا سکھر بیراج جو ہے نا یہ بہت ہے یہ جناب ایک تو اولڈسٹ بیراج بھی ہے پاکستان ٹھیک ہے اور یہ جناب جو ہے لارڈسٹ بھی ہے سب سے بڑا بھی ہے لارڈسٹ بیراج بھی ہے اولڈسٹ بیراج بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے سامنے ایک بیراج ایسا ہے جس کا نام جناب وہ کیا کہتے ہیں سکھر بیراج کا نا ایک اور نام بھی ہے وہ مجھے تھوڑا ساتھ میرے ذہن سبتر کی ہے وہ میں خیر بتاتا ہوں آپ کو اگر کسی کو یاد ہے لارڈسٹ بیراج جو ہے سکھر بیراج ہے اور اولڈسٹ بھی سکھر بیراج ہے لارڈسٹ میں نے لکھے کوٹلی کوٹلی بیراج ہے سی جی سیند میں تین بیراج ہے سیند میں تین ہے پنجاب میں بھی تین ہے ٹوٹل کتنے ہوگئے ٹوٹل ہوگا جی جی ٹھیک کوڑ میں نے لکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹی سی ایس جے جی کے جی ٹی سی ایس کا مطلب کیا ہوگیا توسہ بیراج، چشمہ بیراج، سکھر بیراج جناب بیراج، کوٹلی بیراج، گنڈ بیراج ٹھیک ہے اچھا جی میں ایک چیز سمجھا آپ کو مجھے فارم کرنے دیں کیونکہ ایک چیز مجھے بھی بھول گئی ہے کہ یہاں پہ جو بیراج ہے نا سکھر بیراج اس کا ایک اور نام بھی ہے مرکہ میں لائیڈ بیراج ہے یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو ہاں ہاں بالکل صحیح ہے اسی کا نام جو ہے نا اسی بیراج کا نام ہے اسی بیراج کا جی دی بولیں لائیڈ بیراج لائیڈ بیراج کہ جی جو ہے یہ ایک کوڈ ہے آپ کو یاد رہے گا ٹھیک ہے انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں پوچھنا آپ تین سہت میں ہیں تین پنجاب میں ان کے اوپر کوڈ ہے آپ دوسرا کوڈ برا دیتے ہیں جی سی تھی جی ایس کے جس طرح مزید اپنا لیں یہ آپ جو نوٹس اپنے برا دیا ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ صرف جو ہے میرے والے مطلب ہو کریں بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے بھی اچھا کوڈ جرنیت کریں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک سورٹ تھا وہ الحمدللہ چار مارچ بار سریک ہو جائے وہ مجھے جو ہے مطلب میرے سے بیتر کوڈ بنا گئے مجھے کیا ہے ریسارچ کرتا ہوں خیر آگے جلتے ہیں جی جناب اب آپ بتا دیں کہ اس ہمارے پاس انڈوس ریور کے اوپر آپ کو کوئی سمال پوچھتا ہے اب یہاں پر آج ایک اہم بات کلیر ہوئی کہ ہمارے پاس جناب جو جتنے بھی بیراج ہیں ان کو آپ کو پھول دیں یہ لیند میں نے لکھی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اکتی سو اسی کلیر ہے تین ہزار اکسو اسی کلیر ہے کیوں آپ نے یہ جنب لگانا ہے جی جناب اس ریور کے اوپر آپ بتا سکتے ہیں اچھا نہیں اس کی مجھے بتاتا ہوں یہ جناب بیراج ہے یہ جناب بیراج جو ہے یہ اٹک کے ساتھ ہے یہ میہوے سے آپ کو لگ دیتا ہے یہ جو چشمہ ہے یہ میہ والی ہے میہ والی ہے میہ والی ہے تو اس ہر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ دی جی خان کا دی جی خان یہ جو گھڑو بیراج ہے جو گھڑو جو ہے کشمور میں آتا ہے کشمور سکھر جو ہے وہ سکھر میں ہی آتا ہے کوٹلی جو ہے یہ کوٹلی بیراج کراچی سے پہل ایک جگہ ہے چلے کوٹلی کا مجھے یاد نہیں ہے یہ لیکن یہ کراچی سے پہل ایک شہر ہے اس کے ساتھ یہ لگتا ہے جی آپ بتائیں جناب کہ آپ کو یہاں پر کلیر بات ہوں اب آپ کو پتا دل کیا کہ دریہا ہے یہاں سے نکلتا ہوا یہاں پر ایسی آتا ہے اور سمندر میں آپ نے پاک کیا ہے اس کے اوپر کسی بندہ نے سوال کرنو ابھی آپ بتا سکتے ہیں اینیون جی جناب کلیر یہ بتائیں جی جی آپ سے میں سوال کرتا ہوں سے شیئریں okay جی جی آپ سکتے ہیں جی جی ایف سے سوال کریں آپ what was the length of the industry one what is the source of industry one what is the main river of sin which is the largest river of Pakistan so آگی سمجھ آگی جی آپ کو سمجھ آگئی ہے سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی جی سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی پانی جو دریاں پر آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اس کا کیا سورس ہے آپ کو جو ہر میرے پچاسزار مل رہا ہے آپ کو کیا سورس ہے جی آپ وہاں پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو جا پولیس میں حامل رہی ہے تو یہ نہیں آپ بینک میں جاتے ہیں بینک بلو کہتے ہیں یا مجھے کرزہ چاہیے یہ بھلا یہ گلیشیا تو آگے جاتے ہیں نا جہاں پہ تیپت گلیشیر ہے ٹھیک ہے تیپت گلیشیر کے ساتھ ایک لیک ہے اس لیک کا نام ہے لیک منہ سورس ٹھیک ہے تیپت ایک ڈسٹے کا نام بھی ہے تیپت ایک ہے وہ ڈسٹے کا نام ہے کہ زینبی ہے انڈیا ہے چینا تو آگر یہ سوال آ جائے کہ جő انڈوس ٹھیک ہے وہ اوری جی نیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے او آر آئی جی آئی این ای ڈی ای اریجنیٹ کا مطلب بہتا ہے پیدا ہونا اتدا ہونا شروع ہونا اتدا چینہ سے ہو رہی ہے کون سے پیسی سے تقبت سے ہو رہی ہے کون سے لیک سے لیک منت و سربت لینس کی تھی نہیں ہے اتنی ہے ٹوٹر براج تھی نہیں ہے اتنی ہے ساتھ سے بڑا براج کیونس ہے سوار آپ کے لیے بہت آسان ہوگی دینا جی کلیر ہوگی بات دینا مہتے چھوڑے تریہاں نہیں نہیں آپ جاتے کو میں نے ابھی صرف انڈوس ریور پڑھا ہے آپ یہ بتائیں انڈوس ریور کلیر ہوگیا بتائیے بات چھوڑے آبی تو پہلے ہم ریور تو ختم کر دیں پورے سارے اب اگلا جو ریور ہے نا وہ سوڑ سا مدھے کے نام کیسے کیونکہ پجاب کا نام پنجاب کیوں پنجاب کا نام پنجاب ہے پانچ دریاؤں پانچ آب پانچ دریاؤں کی زمین ٹھیک ہے پانچ دریاؤں آب کا مطلب ہوتا ہے پانی پانی کہا ساتھ ہے دریاؤں ساتھ ہے پانچ دریاؤں کی زمین کو پانچ آب ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم بنایں گے جناب یہاں بات کیوں کہ بیٹس میں ہمیں جب نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میپ تھوڑا سا ٹیرہ میرا ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ جناب ہارے پورشن ہو گیا کونسا ہے کشبیر یہ آدہ آدہ میڈیا کے پاس آدہ ہمارے پورشن ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہاں سے ہمیں ایک لائن کہنے گے یہ ہمارے پورشنگیہ یہ چائنہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جناب یہ ہمارے پورشنگیہ ہیں اس کے بارے میں ہم آلڈری پڑھ رہے ہیں یہ انڈیا کا ملک ہے اور یہ پاکستان پاکستان کا جو دبیئن ہے وہ چاسوں کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو چیز ہے یہ ہمارے پاس آئی ایس بی ہے اسلام آباد ہے اور یہ جو ہمارے پاس بھرود ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے آدہ جنگو کشمیر ہے انڈین ہیرل کشمیر ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کٹک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کلوچستان ہے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سندھ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جناب ہمارے پاس پنچھا جی لاب یہاں تک وادمہ جا گئی کلے رہے ہیں آگے جلیں دیکھیں ہمارے پاس جو پہلا دریاء تھا نا وہ تھا دریاء سندھ اس کے بارے میں ہم نے پورا میپ بنا کے آپ کو دے دیا اگلا جو دریاء ہے نا ہم نے ترتیب سے جب یہاں پہ جناب ایک دریاء ہے اس سے دریاء جنب دریاء ہے جنب جناب ایڈیا سے نکلتا ہوا ہینڈ کے جنیل سے یہاں سے تکلتا ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے نیچی جناب یہاں پہ یہاں پوائنٹ بنا ہے یہ جو جگہ ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ہمارچل پردیج کیا کہتے ہیں ملا ہمارچل پردیج ہمارچل پردیج جو ہے جناب ہمارے پاس ایک انڈیا کے اندر جگہ ہے اور ہمارچل پردیج سے دریاء نکلتا ہوا یہ دریاء دوسرا دریاء جو ہمارا نکل رہا ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے اور یہ جناب بنا رہا ہے اس نے اپنا پانی چناب کے اندر کی رہا ہے اس کے بعد ایک اور دریاء نیچے تشروع ہوتا ہے یہاں سے یہ دریاء یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دریاء یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک اور دریاء جناب شروع ہوتا ہے ادھر اور اس دریاء کو آپ جاتے ہیں بس اس کو چھوڑا سا لکھنے باقی زیادہ نہیں کیونکہ یہ دریاء ستم ہوتا ہے اس کے بعد دیچے دریاء ستم ہوتا ہے اور وہ جناب یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کتنے دریاء ہوگاION دریائے جو جناب نیچے والا یہ جو دریاء ہے اس کو ہم کہتے ہیں دریاء چناو اس سے نیچے والا یہ والا جو دریہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں راوی یہ والا جو دریہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیاس پاکستان کا سب سے بڑا دریاہ انڈوسری ور ہے پاکستان کا دوسرا بڑا دریاہ ست مجھے اب یہ جو میں نے تردیب بنائی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان انیس سو ساٹھ میں پانی کے اوپر ایک مہد ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے انڈوس وارٹر ٹیٹیو یعنی سنتاس مہدہ اس سنتاس مہدہ کے اندر ایک بات ڈن کی جاتی ہے کہ جو اوپر ہارے دریاہ ہیں جب آپ یہ تین پاکستان کے پاس رہے گی کس میں ہوں پہ بڑا اچھا ایک دریاہ اور بھی تو ہے نا ہارے پاس اوپر ہارے دریاہ میں نے آپ کو جہاں پڑھایا تھا یہ کون دریاہ آپ میں نے کوئی بتاہتا ہے اوپر ہارے دریاہ کیا نام ہے انڈوسری ور جو آپ نے پڑھایا کیسا پڑھا اب یہاں پہ جناب جو انڈوسری بڑھا ہے اب جی کیا ہوا ہے بڑھا ہے یہ دیکھیں سارے انڈیا سے آ رہے ہیں صرف یہ بڑھا ادھر سے آ رہے ہیں اچھا جناب آگے دیکھیں آگے دیکھیں ہمارے سامنے جناب جو اوپر جب انڈیا اور پاکستان کے ذریعے میں مہدہ ہوتا ہے اس مہدے کے دیکھیں یہ مہلے ایک دو یہ تھی یہ پاکستان کو دیکھیں گے یہ بیاز اور سطلت ریبر راوی یہ جناب انڈیا کو دیکھیں گے اور جناب جاد رکھی گا ریبر راوی پر مارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ پانی آیا جناب سطلت کو بیسے ختم کر دیا پاکستان کے اندر سطلت جناب یہ پاک پتن سے قصور کے ساتھ نکلتا ہو جاتا تو یہ ختم ہو گیا انڈیا نے اس کو مکمل باز کر دیا یہ بیاز کی بات ہے سطلت جو ہے اس پر کبھی کوئی پانی آ جاتا اس بار بھی آ جاتا ہے اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جناب یہ ایک دریا جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے یہ ایک دریا آ رہا ہے بلکل جا رہا ہے کہ اس کے درمیان جو زمین ہے فر آسنا پر یہ دیکھیں ایک دریا آ رہا ہے ایک دریا یہ یہ جا رہا ہے یہاں بھی یہاں بھی یہاںずřب زمین ہے جناب روڈ کر دے ہوئے ہیں اس کے درمیان ہماری زمین بلکلigiہ کیا ہے ایک ریور کے دوسرای ریور کے درمیان در اہم کیا ہے دو آآا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دی او اے بی دعا یا پھر دو آبا دو کا مطلب ہے دو دریاؤں کے درمیان والی مٹی ٹھیک ہے دو آبا تو یہ دو آبا سسٹم بھی پیپر کے اندر آتا ہے کریں اس کی اپران بات آتا ہے اب دیکھیں ہمارے سامنے میں نے جو آپ کو سوال لکھوائے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جناب ہمارے پاک جو دریائے جہلم ہے دریائے جہلم کے اوپر آپ کی جو مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی لیند کتنی ہے اور یہ اس کا انڈیا سے نکل رہا ہے ٹھیک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ریور جہلم جو ہے اوپر اوپر والا اس کی جو ٹوٹل لیند ہے وہ ساتھ سو پچیس کے لیند ہے یہاں پہ میں لے دیتا ہوں ساتھ پہلے جناب جہلم لکھا اس کی کتنی لیند ہے ساتھ سو پچیس اس کے بعد میں نے لکھا جناب چناب چناب کی ہے نو سو ساٹھ بھی کہیں یہ آجاتے ہیں اس کے بعد جناب ریور رابی رابی کی جناب ساتھ سو بیس کے لیند ہے اس کے بعد جناب بیات تو مجھے قطب ہے اس کے بعد جناب سترچ سترچ جو ہے نا سترچ کی جو لیند ہے وہ جناب بنتی ہے چودہ سو اور پچاس سو پچیس کتنی چودہ سو پچیس ٹھیک ہے اب دریائے جہلم چھوٹا تھا ہے اب دریائے جہلم یہاں سے چلتا ہوا آتا ہے جہاں پہ اپنا پانی گرا جاتا ہے یہاں پہ اپنا پانی گرا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک ہیڈ بارک ہے کیا نام ہے جی جناب ایس کے کیا نام ہے ہیڈ ہیڈ تری مو تی آر آئی ایم ہیڈ ہیڈ تری مو کون سی جگہ ہے ہیڈ تری مو کونیکٹیب بیر دا ٹو ریور کونیکٹیب ریور جناب این جہلا دریائے جہلم اپنا پانی دریائے چناب یہاں گرا دیتا ہے اس کا نام ہے ہیڈ تری مو کھا جی جناب سامر آگی بات کی نہیں ہے اینیون ہیلو سامر آگی اچھا جی آگے دیکھیں ریور را بھی آ رہا ہے اب یہ یہاں پہ دو دریہ آ رہی ہیں اور ریور را بھی جی جی کون سی جگہ ہے ہیڈ تری مو کون سی ہیڈ تری مو جناب جن کے ساتھ ہے اور بھا ٹھیک ہے جن کے ساتھ ہے جہاں جی جہاں پہ کون سی دری آ رہا ہے یہ چناب جن کے ساتھ ہے چناب اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ہیڈ سیدھ نہیں ہیڈ سیدھ نہیں ہیڈ سیدھ نہیں ہیڈ سیدھ نہیں جو ہے نا یہ جناب کھانے وال کے آگے تھوڑا آپ جائے نا تارے کے مل گئے ایک علاقات ہے میاں چنگوائی تاں اس کے ساتھ لیا جاتا ہے یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا چاہیے جناب دیکھیں دری آ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ مل رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو دری آ مل رہا ہے وہ جناب دری آ کیا کلاتا ہے بھلا وہ کلاتا ہے ہیڈ سیدھ ہیڈ سیدھ ہیڈ سیدھ کلیر ہونی بات اب یہ تری آج لیے تو ختم ہو گیا یہاں پہ سطلو جا رہا ہے سطلو جناب آپ کو پتہ ہے ریاری سے گذرتا ہوا بہاول نگر بہاول پور سے گذرتا ہوا یہ پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے اور یہ سارے جتنے بھی دری آ موجود ہیں یہ سارے یہاں پہ پٹھنے پہ جاتا ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ اس پہ اتنا نمی ہیں یہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ جناب یہاں پہ جو ہے ٹھیک ہے یہ جناب مل رہے ہیں اور ملنے کے بعد تھوڑا سا آ کے جا کے یہ دو سارے جاں پہ مل جاتے ہیں سیدھ ہوا اب جناب یہ جو پانچ دری آ جہاں پہ مل رہے ہیں اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں بھلا کیا کہتے ہیں بھلا علی پور کے ساتھ جو ہے ہیڈ پانچ دار ہے یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں ہیڈ پانچ دار ہے پانچ اک کا مطلب کیا ہوتا ہے پانچ یہ کہتے ہیں جناب پانچ دار ہے تو یہ پانچ ندوں کی ندی دار ہے جو دری آئے ہیں تو یہ جناب ہیڈ پانچ دار ہے اس کے بعد تھوڑا سامے جاتے ہیں یہاں پہ دری آ سارے کٹ کے ہوتا ہے پانچ دار میں جو جوں پانچ نہیں ہے وہ جو تمام دری آ پہ مل جاتے ہیں اس پہاں گھر کیا کہتے ہیں یہ دستک ہوتا ہے کہ دستک کٹے ہیں جناب راتب اور راتال فور کا علاقہ ہے جناب راتال فور رات نکلوب لوگر میں تمام دری آ جانے گھر سے بہتا ہے چھے کہ راتان فور میں لاعientras ح working members کرتے ہیں اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر ایڈ کرتی ہے آپ نے کہ جو در ہمارے پر دریائے چناب ہے نا اس کا جو سورس ہے سورس وہ ہے بارہ لچہ لے کتیاں ان کے لغت سے باقی ہماری طرح پردیش لکھی گا بارہ لچہ لے جو ہے نا یہ سارے باقی کسی کے اور سوال نہیں پوچھ گئی آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کی لینٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی اس کی کس طرح یہ دریائے آ رہے ہیں اور آپ نے کسی یاد رکھنا ہے اور امید ہے کہ آپ آپ کو زندگی میں کبھی نہیں بھولیں اب آتے ہیں جناب ایک گویٹی پر اردو میں نے کیا کہتے ہیں بارہ سندھ تاز گویٹا انگلیس میں کیا کہیں گے انڈوس وارٹر ٹریٹی جی جناس ہمار آری یا نہیں آری انڈوس وارٹر ٹریٹی ایک سبجتے ہیں سبجتے ہیں سر یہ ہیڈ پانس سے آگے کیا سندھ تک ہے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں ہیڈ پانس سے آگے جاتے ہیں یہ دریائے سندھ آ رہا ہے یہ سارے دریاؤں کا پانی دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے وہ جگہ جہاں تمام دریاء کٹھے مل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں راجنبورد علاقہ راجنفور. In which place where all driver joined together. In which place where all drivers have joined together. تو وہ جناب یہاں پہ جگہ ہے." اور مزر کی بات ہے کہ KPG کے دزنے کے آئے ہیں وہ اس میں مل جاتے ہیں وہ KPG کے براملہ پڑھنے تھے لیکن دائی کر کے ایک واضح ریوڑر ہے یہاں پہ آپ کو پہتے ہیں کہ وہ دمہور کریں اس کے ساتھ پر اکوانیس آنے ہیں اکوانیستان ہے یہ کامپل یہاں پہ ہے کامپل ڈریور یہاں سے نکلتا ہوا یہ کامپل ڈریور بھی اسی کے اندر آجاتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمام دریاؤں بلتے ہیں راجرپورد ٹھیک ہے اچھے کلیروں کی بات سنتاس مہدہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان وارٹر ٹریٹی کے اوپر ایک مہدہ ہوا انڈوس وارٹر ٹریٹی جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مہدہ ہوا یہ جناب ہوتی اہم ترین مہدہ تھا اس کی مہدہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگیں ہو رہی تھی وہ اسی کے اوپر ہو رہی ہے یہ مہدہ کام پہ ہوتا ہے یہ مہدہ ہوتا ہے جناب ڈیٹ کیا لیکن انیس ستمبر انیس ساٹھ ہوتا ہے یہ مہدہ جناب کہاں پہ ہوتا ہے یہ مہدہ ہمارا ہوتا ہے جناب کراچی کہاں پہ ملا کراچی ٹھیک ہے یہاں پہ جناب آپ لیکھ لیں پاکستان اور یہاں پہ لیکھ لیں انڈیا مہدہ ہوتا ہے پاکستان کو اوپر والے تین دریاز دیئے گئے اور اس کا کوڈ بنتا ہے جناب آئی سی جے انڈیا کو جو دریاز دیئے گئے اس کا نام بنتا ہے آر بی ایس ٹھیک ہے کیسے ہی انڈوس چناب جہلم جہلم باکستان آرز ہی کیا بنے گا راوی بیاس اور جناب ست رجل ست رجل کے پانی پر بہت بہت مٹھا ہے ست رجل ست رجل کے پانی کیوں مٹھا ہے کیوں کہ بہاول نگر ساتھ بہتا ہے بہاول نگر کے اندر جناب پانی بہت مٹھا ہے بات کلیر ہوگی تو یہ جناب مردہ ہوتا ہے اور پاکستان کی طرف سے سائن کس نے کیے تھے پاکستان کی طرف سے سائن کئے تھے جناب ایوب ایوب پانی انڈیا کے طرف سے کس نے کیے تھے انڈیا کے طرف سے سائن کئے تھے جناب جوہر لال دین ٹھیک ہے اس وقت پاکستان بہت سٹرانگ تھا مضبوط تھا انڈیا کا پرائیم نسٹر کراچی میں آگے دے رہے بھی یہ پانی آپ لے لو ہماری چاہر چھوڑے ٹھیک ہے جوہر لال نگر ایوب کا اس کے بعد جناب یہ مہدہ کا میڈیئٹر کون تھا میڈیئٹر کا مطلب ہوتا ہے تعاون کرنے والا مددگار کرنے والا وہ کون ہے بھلا مٹ سٹرانگ ویڈیٹر اس ویڈیو سٹرانگ ویڈیو سٹرانگ جوہر لہے بھی وائلڈ بینک وائلڈ بینک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا یو ایس اے کا دارالحکومت ہے شنکر لیتی وہاں پہ ہے اس کے تامن سے واقع ہوا جناب آپ کو پتہ ہے وائلڈ بینک کا مطلب پہ پیسہ پوری دنیا کا پیسہ اس کے پاس ہے اور وائلڈ بینک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس جائیں گے تو ان کی شرائط ہوگی تو اگر آپ ڈیم بنانا چاہتے ہیں ہمیں پیسے قدرت ہے پانی تو آپ کو پاس ہے نہیں ڈیم کسے بنا ہوگی اگر آپ آئی ایم ایف میں چلے جائیں وائلڈ بینک میں چلے جائے اخوانستان کے بھی ہم نے بیری جہاز بنانا ہے تو ہمیں پیسے دیں تو وہ کہے گا جناب تمہیں تو سسمندر کو نہیں لگتا بیری جہاز کہاں بنا رہا ہے تو لیانا وہ بھی کہے گا کہ جناب آپ کا پانی تو ہے نہیں آپ کہاں پہ ڈیم بنا ہوگی جب پانی ہے بھی دے تو آپ کا تو آپ نے جگڑا سا رہا ہے پہلے جگڑا سا ختم کروں تو انڈیا کو بھی ضرورت پاکستان کو بھی ضرورت پھر اس لیے تمہیں دنوں نے کمپرمائز کیا کمپرمائز کر کے یہ یہاں پر آئے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیکس قویشن کیا ہے جناب جو ایک دریا دوسرے دریا کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے مطلب ایک دریا یہاں پر دیکھیں یہ دریا جا رہا ہے اس کے لیچے کونتے ہیں جہلم جہلم اور دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان والی زمین کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سندھ سانگر دعا سندھ سانگر دعا کیا لکھیں کہ اس کے سامنے انڈوس پلس جہلم کے درمیان ٹھیک ہے اب اگلا دریائے ہوتا ہے یہ جہلم ہے اور یہ چناب ہے تو کیا کہیں گے ہم اس کو اس کو کوڈ لکھیں گے جناب چار چار کے مطلب کیا ہوگا چناب اور جہلم یعنی چناب اور جہلم کے درمیان والی جو مٹی ہے یہ ہمارے پاس کیا کلاتی ہے چھا جی کلاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ چناب ہو گیا اور نیچے راوی ہو گیا اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے جناب رچنا 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 کا مطلب کیا ہے راوی پلس چناب چناب راوی پلس جناب اب یہ تین سوال میں آتے رہتے ہیں جو ایک دریا کی مٹی دوسرے دریا کی مٹی درمیان میں آجاتی ہے اس کو ہم دو آپ کا کہتے ہیں دو آپ کا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لہذا رچنا چج اور سندھ ساگر دعا یہ پیپر میں اکثر آپ دیکھیں یہ دریا پر انڈر جا رہا ہے یہ نیچے جہلم ہے اس کے درمیان یہ جو گھر ہیں یہاں پر سارا کچھ مجود ہیں اس پورے سسٹم کو ہم جا کہیں گے سندھ ساگر دعا نیچے جہلم اور چناب جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی بتائیں یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ آج نیٹ کا ایشو ہے جی نیٹ کا ایشو ہے اس لیے تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا تو سیٹ ہو جائے گا باقی پیچر اور میں جو ویڈیو بناتا ہوں میری باز نے میں جو ویڈیو بناتا ہوں وہ اسی لیے ہی بنائی جاتی ہے بھئی آپ جو ہے باز میں اگر نیٹ کا ایشو آ جاتا ہے تیکنیکلی فالٹ ہے تو نیٹ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ جناب بہت اچھی سے اچھا ہو لیکن جب مسئلہ تو پھر نہیں کرتے جی جناب ہاں جی اینیون جی جناب بتائیے گا آپ نے اس کے اوپر کو سوال کرنا اور ریور سسٹم پڑھا ہے میں پاکستان کے تمام آپ بتا دیا ہاں جی آپ میں سے کسی بندرے کو سوال کرنا تو اب یہ آپ بتا سکتے ہیں آپ نے سوال کرناにید were آپ پاکستان کےود آپ بتا سوال کرنا موسیقی